ایک بار نبیر اسلام نے ایک مجلس میں بھوڑے کا ذکر کیا تھا بھوڑا ایک بڑی وعی سے بھر کا چیز ہے بالخصوص جہاد کے میدانوں میں بھوڑوں کا ایک کردار ہے اس ترقی آفتہ دور میں بھی بعض مرحلیں ایسے آتے ہیں کہ ہماری سائنسی ایجادات فیل ہو جاتی ہیں اور وہاں بھوڑے کام آتے ہیں نبیر اسلام کا فرمان برحق ہے الخیل معفوض فی نواسیح الخیر الہ یوم الخیام بھوڑوں کے پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی یہ خیر کا معاملہ گھوڑوں کا قیامت تک جاری رہے گا تو آپ نے گھوڑوں کے تین قسمیں بیان کی ایک گھوڑا وہ ہے جس کو ایک بندہ خریدتا ہے پالتا ہے کھلاتا پلاتا ہے بڑے شوق سے تاکہ جب وقت آئے تو اس کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے بھوڑا کہ یہ گھوڑا خیر ہی خیر ایسی خیر ہے اس کی پشت پر بیٹھنا بھی خیر ہے جہاد کرنا بھی خیر ہے اور جب جہاد روکا ہو تو گھوڑے کو کھلانا بھی خیر ہے پلانا بھی خیر ہے جتنا چارہ کھلائے گا وہ چارہ قیامت کے دن اللہ کے میزان میں تولہ جائے گا نیکیوں کے پرڑے جتنا پانی پلائے گا وہ پانی بھی تولہ جائے گا اور گھوڑے چارہ کھا کے جو لید کریں گے اور پانی بھی جو پیشاپ کریں گے وہ دونوں بھی اللہ کے میزان میں تولے جائیں گے ایسا خیر ہی خیر اور ایک گھوڑا باعث ستر ہے پردہ بوشی کا باعث کہ ایک انسان خریدتا ہے اس پر اپنا کاروبار کرتا ہے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور ایک گھوڑا بوجھ ہی بوجھ ہے جیسے آج کچھ جوئے کے گھوڑے ہیں ریس کے گھوڑے جن پر بڑے بڑے کالے موہ والے لوگ سٹے اور جوئے لگاتے ہیں یہ شر ہی شر ہے تو جب پہلے گھوڑے کا دیکھ رہی ہے جو عجر کا باعث ہے خیر ہی خیر ہے